بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف پردیسی ویلوگز انفرمیشن تو ویورز آج ویڈیو میں جس بارے میں بنانے لگا ہوں یہ ہے بزنس ریلیٹیڈ تو جیسے کہ جو لوگ میرے نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں ان کی انفرمیشن کے لیے بتاتا ہوں کہ میں جیسے کہ باہر سے آیا ہوں ابھی میں بزنس کے لیے ادھر کافی دیکھ رہا ہوں کہ کونسا بزنس ادھر کرنا چاہیے کونسا بہتر ہے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد میں واپس آیا ہوں تو کچھ بزنس مجھے اچھے لگے کچھ کے لیے سرچ پر کر رہا ہوں کچھ پر میں نے کافی ریسرچ کی ہے تو یہ جو ابھی آپ سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہوں میں سمجھتا ہوں میری نظر میں یہ ٹھیک ہوں آپ کو ہو سکتا ہے ان سے اختلاف رائے ہو لیکن یہ جو میں آپ کو انفرمیشن دینے لگا ہوں یہ میرے حساب سے یہ کام بہتر ہیں جو مجھے اچھے لگیں تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں تو یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بزنس بڑے بڑے بھی بزنس آپ اس میں کر سکتے ہیں جو میرے خیال میں سب سے اچھا ہے جو پانچ چھے بزنس ہیں جو ہمیشہ چلنے والے ہیں ان میں جو نمبر ون پہ بزنس ہے وہ ریسٹورنٹ کا ہے ریسٹورنٹ کا بزنس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آدمی کو کھانا لازم چاہیے تو وہ سم ٹائم گھر پہ بھی بناتا ہے لیکن سم ٹائم آدمی لوگ باہر بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو مطلب کھانے سے ریلیٹڈ جو بھی ہے بزنس ریسٹورنٹس ہیں کیفیز ہیں مطلب کوئی بھی کھانے سے ریلیٹڈ آپ کام شروع کریں گے تو وہ میرے خیال میں بہتر کام ہے ان کے بارے میں ڈیٹیلز سے میں بعد میں بات کروں گا اپنے دوسری ویڈیوز میں ابھی میں صرف جسٹ آپ کو وہ انفرمیشن دینے لگوں کہ یہ بزنس آپ کریں گے تو یہ کبھی نہ بند ہونے والے بزنس ہیں تو جو ریسٹورنٹ کا کام ہے یہ ہمیشہ چلنے والا کام ہے کھانا آدمی نے کھانا ہی کھانا انسان نے تو جو اس کے بعد جو بزنس ہے وہ کپڑے کا بزنس ہے کپڑے میں آپ ریڈی میڈ گارمنٹس بھی آسکتے ہیں آپ کا انسلے کپڑے بھی آسکتے ہیں کلاتا ہو جس کو مطلب اس ٹائپ کا کیونکہ انسان کو کپڑے برے حالات ہوں اچھے حالات ہوں انسان نے کپڑا پہننا ہی پہننا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایسا بزنس ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا تو اس لیے یہ بزنس بھی بہتر ہے اور اس کے بعد جو بزنس ہے وہ کنسٹرکشن کا بزنس ہے انسان ہے اس کو رہنے کے لیے لازم جگہ چاہیے وہ گھر چھوٹا ہو دو مر لے کا ہو پانچ مر لے کا ہو دس مر لے کا ہو مطلب وہ جتنا بھی ہو تو وہ گھر انسان کو چاہیے ہی چاہیے تو آپ کنسٹرکشن کے بزنس میں آسکتے ہیں کنسٹرکشن کے بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر بنانا ہی کنسٹرکشن آپ کوئی بھی اسے جو جڑے ہوئے بزنس ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ اپٹی ایج سورس ہو سکتے ہیں سینیٹری کے بزنس میں جا سکتے ہیں الیکٹیشن کے بزنس میں جا سکتے ہیں اور اس کے لیٹڈ ہے دوسرے الیکٹی کا کام ہے مطلب کنسٹرکشن کے ساتھ جو بھی اٹیچمنٹ ہے وہ بزنس کوئی بھی آپ اس میں چلے جائیں یہ بزنس ہمیشہ چلنے والا بزنس ہے اس کے بعد ہے فارمیسی کا بزنس میڈیکل سٹور جو ہے وہ ایسا بزنس ہے جو یہ بھی ہمیشہ چلنے والا ہے ظاہر انسان ہے اس نے ہر آدمی نے زندگی میں بیمار ہونا ہے تندرست بھی رہنا ہے بیماری ہر آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی بزنس آپ کا ہمیشہ چلنے والا بزنس ہے جو کبھی بند نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس ٹرانسپورٹ کا بزنس میرے خیال میں اس لیے بہتر ہے کہ ہر آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے چاہے وہ بس کی شکل میں ہو چاہے وہ کار کی شکل میں ہو موٹر سائیکل کی شکل میں ہو بائک کی شکل میں ہو کچھ سائیکل کی شکل میں کوئی بھی مضرب ٹرانسپورٹ ہے آدمی کو چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو میرا خیال ہے یہ بھی بزنس ایسے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوں گے اس کی چاہے آپ ریپیرنگ میں چلے جائیں چاہے اس کے جو پارٹس ہیں اس کی سیل میں چلے جائیں اور اگر آپ اور اچھا کرنے چاہیں تو اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بزنس ایسا ہے جو ہمیشہ چلنے والا بزنس ہے اس کے بعد ہے کیومنیکیشن اس میں آپ کے موبائل آ جاتے ہیں آپ کے انٹرنیٹ آ جائے گا کیونکہ کیومنیکیشن بھی انسان کو ہمیشہ چاہیے آج کل کے زمانے میں ہر لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں ویا موبائل ویا انٹرنیٹ ویا فون دوسرے فون مطلب آپ کو کمیونیکیشن چاہیے ضروری تو آپ اس سے بھی جڑے ہوئے کوئی بھی بزنس میں جا سکتے ہیں جو آپ کا ہمیشہ چلنے والا اس میں بھی وہی بات کہوں گا کہ آپ اس کی موبائل شاپ بھی بنا سکتے ہیں رپیرنگ میں بھی جا سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ ایسے بزنس ہیں پانچ چھ بزنس ہیں تقریبا جو ہمیشہ چلنے والے بزنس باقی بزنس نہیں ہیں وہ بھی ہمیشہ چلنے والے لیکن یہ خاص میرے خیال میں یہ خاص پانچ چھ بزنس ایسے ہیں جو انسان کو ہمیشہ جن کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے جو ضرورت ہے انسان کیسے بھی کوشش کرے یہ لازم چیزیں انسان کو چاہیے چاہیے تو یہ بس آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے اسی موضوع پر بنانی تھی تو آج کی ویڈیو ادھر ہی میں کلوز کرتا ہوں اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں آگے میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ چھوٹے چھوٹے بزنس کتنی انویسمنٹ پر شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کو بڑا بزنس کرنا چاہیے چھوٹا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ بھی آگے میں دوسری ویڈیوز میں اپنی انفرمیشن دوں گا اگر آپ کو ایسی ویڈیوز مزید دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ادھر میں ویڈیوز کرتا ہوں اسلام علیکم